وقت آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو ایک Марعیز پرنٹ کے بعد میں بتانا چاہوں کہ جیسے ہم کپی کرتے ہیں تو پرنٹ تو نیچے لکھا ہوا آتا ہے لیکن اوپر جو ہے وہ اس کے پورا بلیک شیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مستریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے بلیک شیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پرنٹ جو ہے وہ بالکل نیچے آ رہا ہے لیکن اوپر جو ہے وہ بلیکچ شروع ہو گیا تو یہ بلکل چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو سا ہی تو یہ مسئلہ آ رہا تھا اس مسئل میں تو میں نے کہا کہ چلو میں اس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کے جائب اپلوٹ کر دیتا ہوں تاکہ سب بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ اس مسئلے کو جائب آپ نے حل کیسے کرنا سب سے پہلے تو آپ نے اس کا ڈرام کا جو یہ چارجر ہے سوری جو کور ہے اس کو کھول لانا ہے اور اس کے اندر جو یہ اندر جو چارجر لگا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں کی تو یہاں پہ ایک کلینر لگا ہوا ہے جسے کے عام لفظوں میں زیادہ تر لوگ جائے وہ اسے ریگمار کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ریگمار ہے لیکن یہ ریگمار ہوتا نہیں ہے لیکن یہ اس کا کلینر ہوتا ہے تاکہ یہ آگے پیچھے موو ہوتا رہے اور پھر جائب وہ تاکہ جائب وہ ٹرام کے ٹرام کے جو جالی کے اوپر جو ٹونر آتا ہے وہ کلین ہوتا رہے تاکہ یہاں پہ جائب وہ کالی پٹی کے آنے جو آنے کے کام چانس ہو لیکن یہ چارجر جو ہوتا اکثر پیچھے آکے درمیان میں آکے اٹھک جاتا ہے جس کے وجہ سے چارجنگ ہوتی ہے چارجنگ ہوتی ہے چارجنگ ہوتی ہے ایک درمیان میں اوپر اٹھ ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے جارجنگ کی انبیلس ہونے کی وجہ سے بلیک پیپر جماعہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ نے اس کو کھول کر دوبارہ جو فٹنگ کرنا ہے تو اس کو جائبو آپ نے اس کونے والی سائیڈ پر رکھنا ہے دوسری سائیڈ پر جس سائیڈ پر اس کو جائبو میں نے کر کے رکھا ہے اس سائیڈ پر رکھ کے آپ نے جائبو اس کو اندر لگانا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم چارجر کھول کر صاف کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو لگانا جائبو بول جاتے ہیں کہ اس کو جائبو کام پر فکس کرنا ہے لیکن آپ نے جائبو اس کو وہاں پر فکس کر دینا ہے جہاں پر جائبو میں نے یہ کیا ہے یعنی کہ اس کو جائبو کلینر کو درمیان میں نہیں ہونا چاہیے ایسے کر کے اب میں یہی پرنٹ جائبو آپ کو دوبارہ نکال کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ابھی جائبو یہ پرنٹ بلکل کنفرم ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ابھی یہ سکیننگ ہو رہی ہے تو جیسے پرنٹ نکلتا ہے تم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ ابھی جو پرنٹ ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین آ رہا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا ہے یہ پہلے والا پرنٹ ہے اور اب جو یہ پرنٹ آیا ہے یہ اس طرح کر رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو سی تو میں نے سوچا کہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ کل کو اگر آپ کی مشین کا بھی کبھی ایسا مسئلہ آئے یا بھی ایسا مسئلہ پرنٹ کے اندر شیئر آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی مشین کا چارجر چیک کریں کہ کیا چارجر کے اندر کوئی مسئلہ مسئلہ تو نہیں ہے ابھی میں اس کی ملٹی لگا کے ڈبل سیڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں اور سنگل سیڈ بھی تو دونوں چیزیں جائبوں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ابھی جائبوں یہ مسئلہ جائبوں بلکل نہیں آ رہا تو ایسے کر کے جائبوں آپ جائبوں بلیک شیڈ کو جائبوں ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل پر نئے تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اندہ آنے والی جائبوں ایسی معلوماتی ویڈیوز جائبوں آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں یہ پہلے والا پرنٹ ہے اور یہ ڈبل سائیڈ میں نے پیج نکال ہے تو بالکل کنفرمار ہے اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیو جائب اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ جلے